ہر ایک مومن کے دل کی ہے سدا مسلم پرسن اللہ نبدلا ہے نبدلے گا مرا مسلم پرسن اللہ وَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْهُ فَلَا هَا دِيَ لَهُ وَنَشْهَدُ وَلَّا إِلَّا 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 لَهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَنَشْهَدُ وَنَّسَيِّدْنَا وَنَبِيَّنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّلًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ صلى الله عليه وعلى آله وآصحابه وآزواجه وزرّیاته وآهل بيته بارك وسلم تسلیماً کسیماً اما بعد اعوذ باللہ من الشيطان الرجیم يا عبادي من عبادي راسعتن فریا يفاوضون مبھائیو اور بهنو اللہ تعالیٰ کے ہاں انسان کے زندگی کا مقصد بندگی ہے یعنی اللہ کی صحیح معرفت اور اس کے حکم کے مطابق زندگی گزارنا اور آخرت کے لئے کوشش اور اللہ کو راضی کرنا اور اس کے وصول صلى الله عليه وآلہ صحابه وآلہ کے طریقے پر چل کر اللہ کا قرب حاصل کرنا اصل مقصد یہ ہے اور اس کے علاوہ جتنی چیزیں ہیں سب وسائل ہیں مقصد اور ضریعت فرق آر سمجھتے ہیں میمز اور میمز یہ سب میمز میں داخل ہے ذرائع میں داخل ہے کہ اس کے لئے کوشش کرنا اس کے لئے مشکلات کو دور کرنا اس کے لئے مناسب فضاء اور ماحول پیدا کرنا اس کے لئے قوت نافذہ اس سے کہتے ہیں آج کل قوت تنفیذ حاصل کرنا تاکہ اللہ کے حکموں پر عمل آسان ہو جائے اور کوئی مجبوری کی شکایت نہ کر سکے اور کوئی دوسری طاقت اور کوئی دوسرا اقتدار اس میں خلال اندازی نہ کر سکے یا اس کے مقابل کوئی دوسری متوازی دعوت نہ دے سکے اس کو قرآن شریف نے اپنے بلیغ انداز اپنے موجزانہ الفاظ میں بیان کیا ہے کہ یہاں تک کہ کشمکش جاتی رہے یعنی دو طاقتوں کی جو آپس میں ایک ان کا ٹکراہ ہوتا ہے کلیش ہوتا ہے تصادم ہوتا ہے وہ جاتا رہے جس کی وجہ سے لوگ خمخہ انتشار میں پڑھیں کنفیوزٹ ہوں کوئی کہے ادھر چلو کوئی کہے ادھر چلو وَيَكُنَ الدِّينُ قُلُّهِ اللَّهِ اللَّهِ اور اطاعت اطاعت و فرما برداری صرف اللہ کی ہو اسی کے لئے دعوت کا کام ہے اسی کے لئے عمر معروف نہیں انہیں منکر ہے اسی کے لئے اگر ضرورت تھوڑ وقت آئے اور شرائط کی نہیں ہو تو جہاد ہے اسی کے لئے اسلام کو ایسی طاقت مہیا کرنا اور اس کو اختدار پر لانا ہے کہ کمزور لوگوں کو بھی خدا کے بتائے ہوئے راستے اور اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے راستے پر چلنا ایسا مشکل نہ ہو جائے کہ کہیں کہ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسٌ إِلَّهُ سَعَا اور یہ تو ہماری طاقت سے باہر لیکن سب کا مقصد ہے اللہ کی بندگی وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَلِنْسَ إِلَّا لِعَبُدُونَ اس کے بارے میں ذہن کو پورے طور پر صاف کر لینا چاہیے میں نے یہاں مغرب میں یورپ میں اور امریکہ میں اور اپنے پہلے لکھے حلقے میں اچھا خاصا اس میں وَلْجْحَاو پایا ذہن کے اندر کہ وہ ذرائے اور مقاصد کے درمیان فرق نہیں کرنے پاتے مقصد تو صرف یہ ہے کہ اللہ کی بندگی ہو اور اللہ کو راضی کیا جائے اور اللہ نے اس مقصد کے لیے ہمیں پیدا کیا ہے ہمیں زندگی دی ہے طاقتیں دی ہیں صلاحیتیں دی ہیں وسائل دی ہیں ان کو ہم استعمال کریں تاکہ اللہ ہم سے راضی ہو زندگی کا مقصد پورا ہو اور تاکہ آخرت میں اللہ ہم سے خوش ہو اور ہمیں اپنا قرب اطاف فرمائے اور ہم اس کے سامنے سرخ روح ہوں اور جنت میں ہمیں مچھا مقام حاصل ہو یہ اصل مقصد ہے ہر ایک مومن کے دل دی ہے صدا مسلم پرسل اللہ نہ بدلا ہے نہ بدلے گا کامنا مسلم پرسل اللہ ہر ایک مومن کے دل دی ہے صدا مسلم پرسل اللہ نہ بدلا ہے نہ بدلے گا کامنا مسلم پرسل اللہ